نمسکار سوڈیش خبر میں آپ کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں مانسی دوے ایٹی ناؤ سوڈیش پر جہاں نئے سال کی ٹھیک پہلے کرسماس کی جھوم آپ کو دکھے گی اور آپ کو بتائیں گے کرسماس سے جڑی باری کے آپ کو بتائیں گے کس طرح سے دیش بھر میں نئے سال کے سواگت کی تیاریاں ہو رہی ہیں لیکن اس وقت کی بڑی خبر کے ساتھ پہلے شروعات کرتے ہیں اور اس وقت ایک بڑی خبر آتی ہوئے دکھ رہی ہے آپ کو بتا دیں ایک بڑا فیصلہ یہاں پر نکل کر آیا ہے بزنس سے لے کر دیش ویدیش کی تمان بڑی خبروں کی اگر بات کریں سب سے پہلے آئی سی آئی سی آئی سی آئی بینک کی پورو سی او جندہ کچر اور ان کے پتی دیپک کچر پر جو کاروائی چل رہی ہے اسے شروعات کرتے ہیں سی بی آئی نے دونوں کو گرفتار کیا ہے ویڈیو کان گروپ کو ریگلیشن کے خلاف جا کر دیے گئے کروڑوں روپے کے لون کے ماملے میں یہ گرفتاری ہوتی ہوئے دکھی ہے مسئلہ بہت بڑا نظر آیا تھا اس کے ٹھیک بعد کاروائی بھی ہوئی اور اب گرفتاری کی خبریں یہاں پر جب یہ لون دیے گئے تھے اس سمیہ چندہ بینک میں سی او اور ایم ڈی کے پت پر تھیں ان لونز کے این پی اے ہونے سے بینک کو سترہ سو تیس کروڑ روپے کا نقصان بھی ہوا زیادہ جانکاری دینے کے لیے فون لائن پر ہمارے ساتھ ہمارے سہیوگی بافتوش جڑ گئے ہیں بافتوش ایک بڑا ڈیولپمنٹ اس پورے ماملے میں آتا ہوا دکھ رہا ہے لون فراڈ کیس میں چندہ کوچر کی گرفتاری کی جو تازہ خبریں آ رہی ہیں زیادہ اپ ڈیٹس کیا ہمارے پاس ذرا بتائیں دیکھیں کل چندہ کوچر اور ان کے ہزبنڈ دیپا کوچر کو دلی کے سی وی آئی مکھیالے میں بلائے گیا تھا ان سے کافی دیر تک پوچھتاج کی گئی اس کے بعد دونوں کو گرفتار کر دیا ہے یہ پورا معاملہ دو ہزار انیس کا جب سی وی آئی نے ایک سورس پیس انفرمیشن پر ایک ایفائی ریجسٹر کی تھی جس میں یہ کہا تھا کہ چندہ کوچر جب لون کمیٹی کی ہیٹ تھیں اور جب سی او تھیں تو انہوں نے قریب ایک ہزار ستر کروڑ روپے کا لون ٹیئر کیا تھا جو کی ویڈیو کون گروپ آف کمپنیز ہو گیا تھا یہ جو لون دیا گیا تھا اس کے بعد نیو رینوولز انرڈی کو قریب چونسٹھ کروڑ روپے سپریم انرڈی نے دیا تھا سپریم انرڈی کے ایک ڈاریکٹر وینو کو پاک دھوٹ تھے انہوں نے سی بی آنے یہ کہا تھا یہ ایک دھن سے کمیشن دیا گیا تھا کیونکہ چندہ کوچر نے یہ لون دیا تھا اس کے علاوہ دو اور کمپنیوں کے اوپر یہ کہا گیا تھا کہ انہوں نے بھی جب لون لیا تھا ایسار اور ایک اور کمپنی تھی اس کے بعد بھی انہوں نے کمیشن کے روپ میں نیو رینوولز میں پیسہ نیویش کیا تھا اس کے بعد انفورسمنٹ ڈاریکٹرےٹ نے 2020 میں دیپر کوچر کو گرفتار کیا تھا اور دیپر کوچر کو گرفتار کرنے کے بعد ایک prosecution complaint فائل کی تھی اس میں ان کا جو ممبئی ساؤت ممبئی میں ان کا جو گھر ہے اس کو اٹیچ بھی کیا تھا اس کا اٹیچمنٹ کو کینسل کر دیا تھا اس بیچ میں انفورسمنٹ ڈاریکٹرےٹ نے وینو کو پال دھوٹ سے پوچھتا آج کے لئے پچھلے مہینے دو تین بار ان کو بلایا بھی تھا questioning کے لئے کافی surprise move ہے آج CBI ان کو ممبئی کے قدالت میں پروڈیوز کر کے ان کی رکا کسٹوری رمان لے گی بھوٹوش کافی اہم جانکاری آپ دے رہے ہیں اس حبر سے جڑی جتنی بھی اپ ڈیٹس ہمارے پاس ہوگی ہم آپ تک ضرور پہنچاتے رہیں گے لیکن اس وقت کی یہ سب سے بڑی حبر ہیں جو کہ آپ اپنے ٹی وی سکرین پر دیکھ رہے ہیں CBI کے شکنجے میں چندہ کچھر اس وقت آتی ہوئی لون فروڈ ماملے میں CBI نے انہیں گرفتار کریا ان کے پتی کے بھی گرفتاری کی خبر ہیں اس وقت آپ کے ٹی وی سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں چلے اس ماملے پر آگے اور زیادہ اپ ڈیٹس